نئی سبا پرزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ان میں ایک اہم رکن حج ہے آج ہم حج کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے شریعت کی اسطلاح میں مخصوص زمانے میں مخصوص فعل انجام دینے اور مخصوص مکان کی زیارت کرنے کو حج کہتے ہیں قرآن کریم میں حج کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا گیا لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر یعنی بیت اللہ تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بینیاز ہے سورہ آل عمران سامعین کرام حج کی فرضیت پر امت کا اجماع ہے حج ایک مرتبہ ہر اس مسلمان پر فرض کیا گیا ہے جس میں حج کے شرائط پائے جاتے ہوں حج کے فضائل احادیث میں بھی بڑی کسرت سے وارد ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رضائی الہی کے لئے حج کرتا ہے اس طرح کہ اس میں کسی قسم کی فحش گوئی اور برائی کی بات نہ کرے اور کسی قسم کی معصیت اور گناہ میں مبتلا نہ ہو تو وہ حج کے بعد اپنے گھر گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر واپس لوٹے گا جس طرح پیدائش کے وقت ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک دنیا میں آیا تھا رواہ البخائی سامعین کرام جس طرح حج کرنے پر فضائل کی کسرت ہے اسی طرح اس عظیم ترین عمل میں کوتاہی برتنے پر سخت وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص باوجود استطاعت کے حج نہ کرے اللہ تعالیٰ اس سے بینیاز ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے رواہ الترمیزی سامعین کرام حج ہر اس شخص پر فرض ہو جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا ہو جس سے وہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک آنے جانے اور وہاں کے اخراجات پر قادر ہو اور واپس آنے تک اپنے اہل وعیال اور بیوی بچوں وغیرہ کے مسارف بھی بہ آسانی برداشت کر سکتا ہوں اور راستہ میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو مثال کے طور پر حکومت کی طرف سے سفر کی منظوری کا ویزہ جاری ہوا ہو سواری اور ٹکٹ کی فراہمی بھی آسان ہوئی ہو اور دشمن وغیرہ کے خطرات سے بھی محفوظ ہو ان تمام سہولیات کے مہیا ہونے کے بعد عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ حج ادا کرنا یہ مسلمان پر فرض ہے خواتین کے لئے حج کی فرضیت کے لئے ایک اور شرط بھی ہے وہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی محرم بھی ہو یا ان کا شوہر ساتھ ہو یہ اس صورت میں ہے کہ جب حج کے لئے جاتے ہوئے مسافت تین دن یا اس سے زیادہ ہو یعنی سفر شرعی کا فاصلہ موجود ہو حج کے فرض ہونے کے لئے جو شرائط بتائی گئی ہے وہ یہ ہیں نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر دو عاقل ہونا نمبر تین بالغ ہونا نمبر چار آزاد ہونا نمبر پانچ حج کی استطاعت ہونا نمبر چھے حج کا وقت ہونا سامعین کرام حج کے دو ارکان ہیں نمبر ایک توافع زیارت نمبر دو وقوف عرفہ اور ان دونوں میں زیادہ اہم اور قوی رکن وقوف عرفہ ہے حج میں تین فرائض پائے جاتے ہیں نمبر ایک احرام یعنی حج کی دل سے نیت کرنا اور اس کے بعد تلبیہ لبئیک اللہم لبئیک لا شریک لکا لبئیک ان الحمد والنعمت والملکا لا شریک لک پڑھنا نمبر دو وقوف عرفہ یعنی نو زلحجہ کی صبح صادق تک عرفات میں کسی وقت ہرنا اگرچہ ایک ساعت ہی ہو نمبر تین توافع زیارت کرنا جو دسوی زلحجہ کی صبح سے باروی زلحجہ کے درمیان سر کے بال منڑوانے یا کتروانے کے بعد کیا جاتا ہے ان تینوں فرزوں میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو حج صحیح نہیں ہوگا اور اس کی تلافی دم یعنی قربانی وغیرہ سے بھی نہیں ہو سکتی ان تینوں فرائز کا ترتیب وار ادا کرنا اور ہر فرز کو اس کے مخصوص مکان اور وقت میں ادا کرنا بھی واجب ہے حج کے واجبات حج میں یہ امور واجب ہیں واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی کسی سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس پر دم لازم ہوتا ہے اور دم کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قربانی ادا کرنی ہوگی نمبر ایک مزدالفہ میں وقوف کرنا خواہ تھوڑی ہی دیر ہو اور اس کا وقت دس ذلحجہ کی صبح صادق اور طلوع شمس کے درمیان ہے اس کو ترک کر دینے سے دم واجب ہوتا ہے نمبر دو صفا ومروہ کے درمیان سعی کرنا اس کے ترک کر دینے سے بھی دم واجب ہوتا ہے نمبر تین رمی جمرات یعنی قربانی کے دنوں میں تین مرتبہ شیطان کو کنکریہ مارنا کسی نے ایک دن کی رمی ترک کر دی ہو یا تینوں دن کی ایک ہی دم واجب ہوتا ہے نمبر چار قارن و متمتع کا قربانی کرنا لہٰذا اگر قربانی کے بغیر احرام کھول دیا تو دم لازم ہوگا نمبر پانچ حلق یعنی سر کے بال منڑوانا مردوں کے لئے یا تقصیر یعنی بال کتروانا اگر کوئی حلق یا قصر کیے بغیر احرام کھول دے گا تو دم لازم ہوگا نمبر چھے تواف وداع یعنی آفاقی پر وطن روانہ ہوتے وقت تواف ودا کرنا واجب ہے اس کے ترک کرنے سے دم واجب ہوگا سامعین کرام حج کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک حج افراد یعنی فقد حج کا احرام باندھنا اسے افراد کہتے ہیں نمبر دو حج قران یعنی حج اور عمرہ کا اکٹھا احرام باندھنا اسے قران کہتے ہیں نمبر تین حج تمتع حج کے لئے جاتے ہوئے سب سے پہلے عمرہ کا احرام باندھے اور پھر عمرہ ادا کرنے کے بار احرام کھول دے اور حج کا انتظار کرے پھر جب حج کے دن آ جائیں تو وہیں سے حج کا احرام باندھ کر حج کرے اسے حج تمتع کہتے ہیں حج کی تینوں قسمیں جائز ہیں مگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کے نزدیک سب سے افضل قران ہے اس کے بعد حج تمتع ہے اور اس کے بعد حج افراد ہے میکات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے آفاقی یعنی غیر مکی کو بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے جو کہ حج کا قصد کر چکا ہو احرام کے مقامات جہاں کے اختلاف سے مختلف ہیں آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے حج کے مواقیت حج کی سنتیں اور حج کے مستحبات انشاءاللہ ہم اگلے پاڈکاسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے والسلام اللہ اللہ